بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول اللہ النبی القریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی حبیب اللہ اب سب نمازی حضرات سے آج کے درسِ قرآن کے لیے پانچ سے سات منٹ جائبوں میں نے لینے ہیں امید ہے کہ آپ جو ہے پانچ سات منٹ اپنی مصروفیات میں سے ضرور عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا اس نیک مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے آمین آمین سے اکثر ساتھی اس بات سے واقف ہیں کہ پرسو سے الحمدللہ سورہ بکرہ ترتیب وار دو تین چار آیات کی شکل میں ہم نے مکمل کی ہے اور آج سے سورہ الامران کا جو ہے وہ آغازوں نے لگا ہے اس سے پہلے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کیونکہ امام کوئی بھی ہو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقتدی حضرات کو اہل محلہ کو وہ اپنے ساتھ ملا کے چلے اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو نمازیوں کی رائے کے بعد جو ہے متعین کی جاتی ہیں کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے آکام سے رہنمائی لے کر متعین کی جاتی ہیں اور شکر الحمدللہ کے تھوڑے سے عرصے میں ہم نے یہ ٹارگٹ اچیب کیا کہ آپ سب نمازی حضرات جو ہے وہ درسِ قرآن میں شامل ہوتے رہے کچھ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں اس سورہ بکرہ کے درس کے دوران میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا نیو ٹوپک شروع ہو تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم نے درسِ قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے خالصتاً خالصتاً اس بنیاد پہ کہ ہمارے ہاں اب بھی اسی فیصد مسجدوں میں جو امام مسجد ہیں وہ خود ان پڑھ ہیں اسی فیصد آپ ابزرویشن کریں سوسیٹی میں نکلیں دائم بین دیکھیں یعنی سو میں سے بیس مسجدیں وہ ہیں جن میں سے جن میں پراپر عالم دین جو ہے وہ امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں اسی فیصد مسجدوں میں اس وقت بھی جو امام ہے وہ خود عالم نہیں ہے یعنی صورتیں یاد کی نماز پڑھانے لگ گئے دو تین مسئلے یاد کیے تقریر کرنے لگ گئے سنی سنائی باتیں رٹلیں اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور اس وجہ سے جب ہمارا یہ مسلح اور محراب کا میار ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو ہمارے ہاں وہ دینی تعلیم کا جو شعور ہے اور جو موٹیویشن ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو میں نے یہ ایک بیلاؤس خدمت شروع کی تھی کہ اس میں سب سے پہلے میں نے یہ رکھا کہ بے خالصتاً تعلیم کے اعتبار سے کام کیا جائے گا اس میں جو ہے بجائے اس کے کہ کوئی دوسری تیسری چوتھی کتاب سے جو ہے میں آپ کو باتیں سناؤں براہ راست اللہ کے قرآن سے جو ہے وہ آپ کو باتیں بتانے کا آغاز کیا پھر دوسرا میں نے حد تل امکان کوشش کی کہ پورے درس قرآن کے سلسلے میں کوئی فرقہ واریت کو یا ایسے مسئلے کو ہوا نہ دی جائے جس کی وجہ سے ہماری مسجد یا سوسائٹی یا یہاں کے رہنے والے آپس میں تقسیم ہوں اور میں شکر گزار ہوں ان ساتھیوں کا جو فکری اعتبار سے دوسرے مسالک سے منسلک تھے لیکن درس قرآن میں بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے لیکن ایک چیز جو مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ جو ذوق اور شوق سٹارٹ میں نظر آیا تھا وہ اب نہ ہونے کے برابر ہے تو اس حوالے سے آپ سے میں نے تجویز لینی تھی اگر آپ کو کوئی اس ٹائم میں وقت کا پرابلم ہے تو ہم اس کا وقت چینج کر لیتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو شارٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ ہونا جو ہے ایسے ایک اجتماعی شکل میں چاہیے کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کسی قوم کا گزارہ نہیں ہے اور ہم ماشاءاللہ دائیں بائیں سے محلوں سے تشریف لائے ہوئے ماشاءاللہ جہاں پہ اور کئی مقاصد ہوتے ہیں سوسائیٹیز میں رہنے کے وہاں پہ یہ بھی ٹوپک ہوتا ہے کہ محلے داری کی زندگی میں بچے جو ہے پڑھ نہیں پاتے آگے نہیں نکل سکتے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس لیے میں نے تو آغاز ہی اس تعلیمی کام سے کیا ہے کہ چلیں یہاں کے ہمارے ساتھی اللہ رسول کی بات سن کے جائیں گے تو پھر گھر میں جا کے بتائیں گے اور بتاتے بھی ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے تو اس حوالے سے کچھ میں تجاویز آپ نمازیوں سے لوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ ایک جو ذوق کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ کہیں ٹوٹ گئی تڑکے کی طرف وہ نہ چلا جائے یا پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور نہ ہو جائیں کہ جن کی خاطر مرے تھے ہم وہ جنازے پہ وضو کرتے رہیں تو اگر کوئی آپ کو درس سے ٹائم سے وقت سے کوئی پرابلم ہے تو یہ نمازیوں کا حق ہے آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اگلا عنوان اچھے طریقے سے شروع کر سکیں تو آج ایک ہی بات میں آپ کو بتاؤں گا ہماری جو سورت سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ الامران یہ سورہ بکرہ کے بعد کی سورت ہے یہ بھی مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے اس کا تیسرا نمبر ہے اور جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی سورہ بکرہ اور سورہ انفال یہ دو وہ سورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی Anwar روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بکرہ اور سورہ الامران یہ دونوں پڑھا کرو یہ سورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے بدل بن کے آئیں گی اپنے پڑھنے والوں کے لئے بدل بن کے آئیں گی اور یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی اور اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا تو یہ کتنے احزاز کی بات ہوگی کہ جب کل نفسہ نفسی کا دن ہوگا اور کوئی جو ہے اس نفسہ نفسی کے دن میں کسی کی سننے والا نہیں ہوگا تو یہ قرآن کی صورتیں پڑھنے والے کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی اور پھر ان کا نام جو ہے دو صورتوں کا نام سورہ زہرہ وین بھی ہے زہرہ وین ہوتا ہے روشن ہو جانا یعنی یہ دو صورتیں جو ہے جہاں اللہ کے احکام کو روشن کرتی ہیں وہاں یہ اپنے پڑھنے والے کے دل کو بھی جو ہے روشنی کا نور عطا فرماتی ہیں اور پھر یہ سورہ بکرہ اور سورہ الامران یہ دونوں صورتیں اپنے انوانوں کے اعتبار سے بڑی آپس میں جو ہے مماثلت رکھتی ہیں ملتی جلتی ہیں کہ جس طرح سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں آخرت کے بارے میں مسائل کے بارے میں احکام کے بارے میں اگاہ کیا اسی طرح کا احکام جو ہے وہ سورہ الامران میں بھی موجود ہیں پھر سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم الاسلام کی تخلیق کا ذکر کیا سورہ الامران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ اسلام کے پہدے ہونے کے بارے میں وہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا پھر اسی طرح سورہ بکرہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے بہت سارے مسائل کو بیان کیا تو اسی طرح کچھ مسائل انسانی زندگی سے ریلیٹڈ وہ سورہ الامران میں بھی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ تیبہ بھی ہے تورات میں جو ہے اس کا نام تیبہ ہے کہ یہ پاکیزہ کے نام سے جو ہے اس سورت کو جانا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے سورہ الامران جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو ہے ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے کہ کہ حروف مقتیات ان کے بارے میں میں نے سورہ بکرہ میں بتایا تھا کہ چودہ سورتوں سے پہلے ایسے حروف ہیں جن کو توڑ کے پڑا جاتا ہے توڑ کر پڑے جانے کی وجہ سے ان کو حروف مقتیات کہتے ہیں اور فرمایا کہ ان میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ راز بتا دیتا ہے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ خود بھی زندہ ہے اور اس نے قینات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اللہ خود بھی قائم ہے اور قینات کو قائم رکھنے والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں سے جو ہے اس کا آغاز ہوا اور ان آیات میں بطور خاص رد ہے کرسچن مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں وہ خدا نہیں ہیں اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کی طرح کوئی اور معبود نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے اپنے اختیار کے اعتبار سے اس کا کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں ساری طاقتیں سارے اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے حضور التجائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ الامران میں چھپے جو ہے ان رازوں کو تعلیم کے نوروں کو ہمیں اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے واخر اداونان الحمدللہ رب العالم ٹائم کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں یہی ٹھیک ہے ٹائم یا عشقہ کر لیں عشقہ کرو وزاہ اتفاق اللہ کے انشاءہ تھی ٹھیک ہے اثر دہ ٹائم تھی اسی ویسے بھی عارضی طورتیں ہو ذرا دون دو دیو ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی صبح 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 جڑے بندے خاص دونیا لے ہر مندل جا کے پیاری بچہ مچھگنا بیانا کرنا اس شہدہ ٹائم ٹھیک ہے اور سارے ساتھی انوے بھی دسنا سی کہ کال انشاءاللہ مغرب دن ماز دن الگیاروی شریف دہ پر اگرامی ہوئے گا سارے دوست شرکت کر کے سواد سارے دن آمین اللہ وصالح علیہ سید اللہ محمد رسول اللہ رحمہ اللہ علیہ وسلم